اسرائیل کی سرخ بچڑوں کو قربان کرنے کی تیاری تیسرے حیکل سلمانی کی تعمیر کا وقت نزدیک آگیا اسلام علیکم ناظرین آج سے تقریباً چھے ماہ پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل اپنی مذہبی کتابوں کی نشانیاں پوری کرنے کے لیے سرخ بچڑے تلاش کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے اور جلدی ان بچڑوں کو قربان کر کے ان کے خون اور راک سے تیسرے حیکل سلمانی کی بنیاد رکھی جانے والی ہے جس کی تعمیر کا آغاز کرنے سے پہلے مجد اقصہ کو منحدم کیا جائے گا اس وقت بہت سارے لوگ اسی سوچ میں پڑے تھے کہ آخر اتنا جلدی یہ سب کیسے ممکن ہو سکے گا کیونکہ اس وقت تک فلسطین پہ سات اکتوبر کا وہ دن نہیں آیا تھا جب اسرائیل نے فلسطینی سرزمین پر اپنی پوری طاقت کے ساتھ دعویٰ بول دیا تھا بہت سارے لوگ اس وقت بھی یہ سوچ رہے تھے کہ کیسے ممکن ہوگا کہ اتنے شدید ترین عالمی دباؤ کے باوجود اسرائیل فلسطینیوں کو مکمل طور پر ختم کر دے اور مسد اقصہ کو بھی منہدم کر دے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا ہے اور شدید ترین عالمی دباؤ کے باوجود مسلسل فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی میں مصروف ہے اسرائیل نے یہ بچڑے کب اور کہاں سے حاصل کیے اور ان کی قربانی کب ہونے والی ہے اس کی ڈیٹ بھی اننونس کر دی گئی ہے یہ سب کچھ اتنا جلدی اور اچانک ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس وقت ایک عجیب و غریب قسم کی حیرت کا شکار ہے لیکن جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ سب کچھ اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا لوگ اس کو مشکل سمجھ رہے ہیں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر ان بچڑوں کو زبا کرنے سے حیکل سلمانی کی تعمیر کس طرح مکمل ہوگی اور اس سلسلے میں اسرائیلی یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین کرامی ہم نے آج سے چھ ماہ پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ اسرائیل نے اپنی مذہبی کتابوں یعنی تورات اور تالمود جسے ہم زبور کہتے ہیں کے مطابق سرخ بشروں کی تلاش میں کئی ملین ڈالر پھونک ڈالے تھے لیکن اب تک انہیں ایسا کوئی سرخ بشرن نہیں ملا تھا جس پر کسی بھی قسم کا کوئی دوسرا نشان نہ ہو اور ان کے جسم پر مکمل طور پر سرخ رنگ کے بالی ہوں آج سے چھ ماہ پہلے ٹیکساس یعنی امریکہ کی ایک ریاست کے ایک فارم میں اسرائیل کو ایسے پانچ سرخ بشرے مل گئے تھے جنہیں کئی ملین ڈالرز کے عوض اس فارم کے مالک سے خرید لیا گیا تھا اور انہیں بڑی احتیاط سے اسرائیل منتقل کر کے انتہائی سخت سیکیورٹی میں ان کی دیکھ بال شروع کر دی گئی تھی ان بشروں کو قربان کر کے ان کے گوشت کو جلایا جائے گا اور ان کے خون اور گوشت کی راہ کو اکچھا کر کے حیکل سلمانی کی بنیادوں میں بھرا جائے گا ناظرین اگر آپ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسا ہی سرخ بشرہ تھا جو ایک قتل کی تحقیقات کے لیے اللہ رب العزت نے ان سے قربان کر دینے کے لیے کہا تھا یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے نزدیک سرخ بشرہ نہایت مقدس اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے ان کی عقیدے کے مطابق جب تک ایسے سرخ بشرے نہ ملیں تب تک حیکل سلمانی کی تعمیر شروع کر دینا ایک بدشگونی ہوگی اب جب ان کو ایسے بشرے مل چکے ہیں تو اگلا کام حیکل سلمانی کی تعمیر سے پہلے اس خطے میں موجود فلسطینی مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کر دینے کا تھا تاکہ فلسطین میں موجود مسد اقصہ کو مندھم کرنے میں کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے گزشتہ کئی ماہ سے جاری اسرائیلی حملوں کے تناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا بے حیثی کی چادر اوڑے سو رہی ہے اور اسرائیل اپنے مسلسل اور پیدر پہ حملوں کے نتیجے میں اٹھارہ لاکھ میں سے تین لاکھ کے قریب فلسطینی مسلمانوں کو زخمی اور شہید کر چکا ہے جن میں اکثریت بچوں اور خواتین کی ہے اس وقت پندرہ لاکھ سے زائد فلسطینی مسلمان مصر کے بارڈر پر موجود رفاہ نامی ایک علاقے میں موجود ہے رفاہ پناہ گوزین کیمپ کا رقبہ کسی بڑے ائرپورٹ سے زیادہ نہیں ہے اور اتنی چھوٹی سی جگہ میں پندرہ لاکھ انسان کس طرح سے رہ رہے ہوں گے اس کا اندازہ آپ بخو بھی کر سکتے ہیں غزہ کی پٹی سے تمام مسلمانوں کو رفاہ کراسنگ کی جانب دکھیل دیا گیا ہے اور مصر رفاہ بارڈر کھولنے پر تیار نہیں ہے مصر کا خیال ہے کہ یہ فلسطینی پناہ گوزین مہاجرین مصر کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکہ ثابت ہوں گے اور وہ اسی وجہ سے انہیں اپنے ملک میں جگہ نہیں دینا چاہتا رفاہ میں ہر طرف سے میسور یہ فلسطینی مسلمان اب اسرائیل کے رحم و کرم پر ہیں ایک جانب مصر کا بارڈر ہے تو دوسری جانب سمندر ہے اور دو طرف سے ان کو اسرائیلی فورسز کھیرے ہوئے ہیں اسرائیلی فوج گزشتہ کئی دن سے یہ اعلان کر رہی ہے کہ ہم جلدی رفاہ میں بھی آپریشن شروع کرنے والے ہیں چونکہ یہ آپریشن سرسر غیر انسانی ہوگا اور اس کے نتیجے میں میز فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی ہوگی اس لیے امریکہ بھی اس کھلے عام دہشتگردی کی اجازت دینے میں اچکچاہ رہا ہے امریکہ نے اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ اگر رفاہ میں کسی بھی قسم کا آپریشن کیا گیا تو امریکہ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی مدد نہیں کرے گا اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے تقریباً تمام مالک بھی رفاہ میں اسرائیلی آپریشن کو غیر انسانی اور دہشتگردانہ فیل قرار دے رہے ہیں لیکن اسرائیلی حکومت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسرائیلی حکومت واضح الفاظ میں کہہ چکی ہے کہ اگر دنیا کا کوئی بھی ملک ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے تب بھی ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم رفاہ میں آپریشن ضرور کریں گے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رفاہ میں آپریشن کرنے کا اصل مقصد کیا ہے مقصد یہی ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کی مکمل طور پر نسل کشی کر دی جائے اور جو تھوڑے بہت باقی بچے ہیں انہیں اس قابل نہ چھوڑا جائے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو سکے اگر اس خطے میں کوئی بھی ایسی مزہمت کار قوت باقی رہ گئی جو اسرائیل کے کرتوتوں کے خلاف کھڑی ہو سکے تو اسرائیل اپنے حیکل سلمانی کے تعمیر کے خواب کو عملی جامعہ نہیں پینا سکے گا ناظرین چند ہی دنوں میں اسرائیلی فوج رفاہ میں آپریشن شروع کرنے والی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اندرونی ذرائع کے مطابق اسرائیل ان بچڑوں کو جنہیں ٹیکساس سے خریدا گیا تھا انہیں جبل زیتون کی چوٹی پر بلکل مسد اکسا کے سامنے قربان کرنے والا ہے اس کے بعد انہیں جلا کر ان کی راک اور خون کو حیکل سلمانی کی بنیادوں میں بھرنے کی تیاری بھی مکمل ہو چکی ہے اپریل آنے میں ابھی کئی دن باقی ہیں اور ہمیں معلوم نہیں کہ اپریل کی کس تاریخ کو یہ کام سر انجام دیا جائے گا اس لیے ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اسرائیل جلد ہی رفاہ میں آپریشن شروع کرے گا تاکہ مصر کو بارڈر کھولنے پر مجبور کیا جا سکے اور بچے کچھ فلسطینی مسلمانوں کو بارڈر پار دھکیل کر فلسطین کا پورا علاقہ مکمل طور پر خالی کروا لیا جائے اس کے بعد اسرائیل بڑی تیجی سے مسد اکسا کے اندام کی تیاری شروع کر دے گا تاکہ اس کی جگہ پر حیکل سلمانی کی تعمیر کی بنیاد رکھی جا سکے پیارے ساتھیوں وہ مسلمان جنہیں لگتا تھا کہ اسرائیل بھرپور عالمی دباؤ کے سامنے ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکے گا وہ اس وقت بڑی حیرت سے اسرائیل کو اپنے تمام تر منصوبوں میں کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور یہی قرب قیامت کی نشانی بھی ہے بڑے بڑے مسلمان عرب ممالک اسرائیل کی پشت پر کھڑے ہیں اور انہیں محض اپنے مفادات کی غرص ہے چاہے مسلمانوں کا قبلہ اول مسد اکسا کو شہید ہی کیوں نہ کر دیا جائے قابت السخرہ یعنی وہ سنہرہ گمبت جس کے نیچے وہ پتھر موجود ہے جس پر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا اور جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے کی کوشش کی تھی اس پتھر کو بھی یہودی مقدس مانتے ہیں مسد اکسا کو مسمار کرنے کے بعد یہ پتھر بھی یہودیوں کے تیسرے حیکل سلمانی کی زینت بنا دیا جائے گا اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں حق کی جانب نگران رکھے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامین